بھارت جوڑو نیای آترا کانگریس نے راہل گاندھی کے مارچ 2.0 کے نام کو کیا تبدیل کانگریس نے جمعیرات کو اپنی بھارت نیای آترا کا نام تبدیل کر دیا جو 14 جنوری سے شمال مشرق ہندوستان سے مغربی ساحل تک شروع ہونے والی ہیں کانگریس جنرل سیکریٹری جیرام رمیش نے کہا کہ مارچ کو اب بھارت جوڑو نیای آترا کہا جائے گا جیرام رمیش نے راہل گاندھی کی طرف سے کانیا کماری سے سری نگر تک مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام جنرل سیکریٹریوں ان چارجوں پی سی سی کے سربراہوں اور سی ایل پی لیڈروں کی میٹنگ میں یہ محسوس کیا گیا کہ بھارت جوڑو نیای آترا ایک ایسا برینڈ بن گیا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں سرائیت کر گیا ہمیں اسے تبدیل نہیں کرنا چاہیے ان کے مطابق بھارت جوڑو نیای آترا چودہ جنوری کو تشدد سے متاثر منیپور کے دارالحکومت امپال سے دوپہر بارہ بجے شروع ہوگی راہل گاندھی چھ سٹ دنوں کے دوران روزانہ دو بار چھ ہزار سات سو کلومیٹر کے مارچ سے خطاب کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ آج کی باتچیت کی بنیاد پر ہم نے ریاستوں کو حتمی شکل دی دی کانگریس نے شروع میں عروناچل کے پاسی گھاڑ سے گجرات کے پور بندر تک مارچ کا منصوبہ بنایا تھا جو مہاتمہ گاندھی کی جائے پیدائش ہے لیکن 3 مئی سے منیپور میں نسلی تشدد نے کانگریس کو اپنا منصوبہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا